بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کرے اس کو نقصان پچانے کا اس کا مو توڑ جواب دیں گے نہ صرف پاک فوج اپنے احساسوں کی حفاظت بلکہ اس کے خلاف سادش کرنے والوں کو مو توڑ طاقت بھی رکھتی ہے یہ میسیج واشگاف لفظوں میں آج جنر ندیم رضا نے واضح طور پر دنیا کو پچھا دیا دوسری طرف نون لیگ کو بڑا دجکہ لگ گیا اہم رہنما نون لیگ کو حکومت میں ہی خیر بات کہنے لگے عمران خان نے کو گرفتار کرنے کی حکومت کی سادش ناکام ہو گئی عمران خان کو اطلاع مل گئی کہ انہیں گرفتار کیا جارہا جس پر عمران خان نے کہا مجھے گرفتار کرنے کی غلطی مت کیجئے گا میں بنی گالا نہیں چھوڑوں گا اور اس پر پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے واضح طور پر کہا ہے اگر عمران خان کو گرفتار کیا تو پورے ملک میں گرفتار کرنے والوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور مجودہ امپورٹڈ حکمرانوں کے خاتمے تک ہم جد و جہد جاری رکھیں گے اور انہوں نے کہا ایویک عمران خان کو نہیں آپ کو لاکھوں لوگوں کو گرفتار کرے گا اور پی ٹی آئی طریقہ انصاف جل بھرو مہیم شروع کرے گی جس پر حکومت ڈری ڈری لیکن ساتچوں سے باز نہیں آ رہی ناظرین پاکستان چیئرمن جوائنڈ چیف آف سٹراف کمیٹی اور ڈپٹی چیئرمن نیشنل کمانڈ آتھارٹی جنرل ندیم رضا نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے واضح طور پر کہا پاکستان کی نیوکلئر اصلاحیت مادر وطن کے دفاع اور سلامتی کی زامن ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا نیوکلئر پروگرم کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے یہ پاکستان کے تحفظ کی زمانہ تحسیور اور ملٹری قیادت سٹریٹیجن پروگرم کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو پاکستان کی نوکلئر پاور کی طرف ایک آنکھ بھی دیکھ سکے اس کا تحفظ پاکستان کی پاک فوج اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہے اور کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ یہاں غیر محفوظ ہے انہوں نے واشگاہ پیغام پاکستان اور دنیا بھر میں پاکستان دشمن طاقتوں کو دیا جنرل ندیم رضا نے کہا کہ کومیس کورٹی ناقابل تقسیم ہے پاکستان اپنے نوکلئر پروگرم پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا کیا تھا نہ کیر کر رہے ہیں نہ کریں گے پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور اس پر ذمہ دار ملک ہے اس کو اپنے نوکلئر ملک ہونے پر فہر ہے اور اعتماد ہے اور اس کا محفوظ ترین بنایا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی غلط بات سوچنا بھی اکل کے خلاف ہے پاکستان کی فال انہوں نے کہا کہ واضح پالیسی ہے کہ پاکستان کسی بھی طور پر اپنے ملک میں امن قائم رکھے گا اور اپنی زمین کو دوسرے ملکوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا ایٹمی توائزن کا دارہ کار میں رہتے ہوئے ہمارا کومی سیکورٹی اور سیفٹی میکنیزم ہر قسم کے خطرے کے خلاف بین الاقوامی ذابطوں کے مطابق ہے اور ہم اس کی وائلیشن کا تصور بھی نہیں کر سکتے جنہ نظیم رضا نے زور دیا کہ کومی سٹریٹیجک پروگرم بے بنیاد اور غیر دوری طبزے سے گریز کرنا چاہیے ایسے خصاص معاملوں میں ان لوگوں کو گریز کرنا چاہیے جن کو اس کا سسٹم کی اس کی سکورٹی کا اندازہ بھی نہیں ہے یہ اتنا محفوظ ہے کہ دنیا کی ساری جنسییں بھی مل جائیں تو اس کا ایک فیصد بھی سراخ نہیں لگا سکتی صرف نیشنل کمانڈ آتارٹی ہی سٹریٹیجک پروگرم پر ریسپانس اور تفسرہ دینے کی مجاد ہے اس کے علاوہ گفتگو سے گریز کرنا چاہیے یہ واضیہ پیغام ہے انہوں نے کہا فوج کو بجٹ کو لے کر بھی ایک بار پھر شوشل میڈیا پر منفی پرپوگنڈا کیا جا رہا ہے جان کے کچھ شرارت لوگ شرپسند لوگ پاکستان کی فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اپنی فوج سے اپنے بچوں اور اپنے فیملی کی طرح پیار کرتی ہے اگر کہیں کوئی غلطی بھی ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے گا لیکن بحیصیت فوج ایک دارہ پاکستان کا دارہ اور پاکستان کا ہر فرد اپنی فوج سے پیار کرتا ہے اگر کوئی فوج کا نام غلط استعمال کرتا ہے تو وہ یقین ان قابل گریفت ہوگا ناظرین انہوں نے کہا آپ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاک فوج کا سارا بجٹ یارہ ڈالر کے پاس ہے جبکہ ہمارے انتشمن ملک بھارت جو کئی گنا زیادہ ہے ان کا اکتس ارب ڈالر ہے اور بھارت بیس ارب ڈالر کے تو صرف اختیار ہی خریجتا ہے لیکن پاکستان کی فوج جذبے اور مہمب وطنی کے تحت پاکستان دشمن طاقتوں کیلئے خوف کی علامت بنی ہوئی ہے انہوں نے کہا ایران نے اپنے ایک فوجی پر سلانہ تئیس ہزار ڈالر سلانہ حرج کرتا ہے بھارت بطالیس ہزار ڈالر جبکہ پاکستان صرف تیرہ ہزار چار سو دو سال سے پاکستان کے دفاعی بجڑ میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ پاکستان کم وسائل میں کم اخراجات میں دنیا کی بہترین فوج ہے اور یہ پاکستان کی سلامتی کی یقینی ہے اور نوکلئر بہر پر کسی بھی بندے کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی دوسری طرف ناظرین امران ہاں کو گرفتار کرنے کا حکومت نے جو سازش کی آج کورکومنٹی کے جلاس میں امران ہاں کا خفیہ اطلاع ملی انہوں نے کہا کہ میں گرفتاری کے خوف سے نہیں جاؤں گا اس پر امران ہاں نے کہا مجھے جس نے گرفتار کرنا ہے فوری آ کر کرے اگر مجھے جیل میں ڈالنا ہے یا ہاؤس ٹریسٹ کرنا ہے ان دونوں کی صورتحال پر میں خود تیار ہوں انہوں نے کہا اس پر پی ٹی اے کی کورکومنٹی نے پی ٹی اے کے لیڈروں نے فواد چوہدری اسد عمر مراد سعید فیصل وارڈا اور دیگر سینئر قیادت نے کہا کہ عمران ہاں کو گرفتار کرنے والے پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی غلطی کریں گے اور سیاسی موت واقعہ ہو جائے گی کیونکہ عمران ہاں کی گرفتاری اس وقت صرف پی ٹی اے کے چیرمنن نہیں بلکہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کی گرفتاری ہوگی اور ایسی غلطی کرنے والوں کا ناقابل اطلافی نقصان ہوگا اور حکومت کو انہوں نے وارننگ دی کہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہ انہوں نے کہا کہ عمران ہاں اگر نہ جیلوں سے ڈرتا ہے نہ گرفتاری سے نہ موت سے جو شخص موت سے نہیں ڈرتا جس کے خلاف امریکہ نے نجیم چینگ کریا وہ جیل سے کیسے رہتا ہے دوسری طرف پاکستان طریقہ صاحب نے ایک ہی دن میں مسلم لیگ کی ان حالات میں بھی دو بڑی وٹیں گرہ دی جنوبی پنجاب سے سابق ایمین نے پیر اقبال شاہ کے بعد سابق ایم پی اے پیر عمر اقبال نے بھی پی ٹی اے میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے اور دوسری طرف ذرائع نے بتایا کہ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور بترین معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اگر دونوں رہنماؤں نے ملکی حقیقی ازادی کی طریق میں برپور حصہ لینے کے لیے طریق انصاف کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے واضح رہے کہ اس سے قبر نون لیگ کے سابق ایمین نے پیر اقبال شاہ نے عمران خان سے ملاقات کر کے ساتھیوں سمیت پی ٹی اے میں شمولیت کا اعلان کیا تھا اور ان کے ہمراہ سابق نون لیگ کے نون لیگ کے ذلعی وائس چیئرمن پیر مددسر جہانزیب نے بھی پی ٹی اے میں شمولیت اختیار کی ہے اطلاعات ہے کہ نون لیگ کے ایک بڑی تعداد کے لگ بگ پی ٹی اے میں جا سکتی ہے کیونکہ وہ مسلم لیگ نون میں اس بات سے خوش نہیں کہ والد وزیر اعظم بن گے جن پر مبینہ اربور پہ کی کرپشن کا کیس ہے اور سابق زیادہ وزیر اعلی بن گے کیا نون لیگ میں جو ستی چالیس سالوں سے اقتدار میں ہیں ایک شخص بھی اہل نہیں کہ جو شریف فیملی کے علاوہ وزیر اعظم اور وزیر اعلی بن سکے اس سے اس لئے میں مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت بھی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتی ہے مجودہ ناظرین یہ بھی کہا ہے اس بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے اگر ویہا نہ بدلا تو ہم مسلم لیگ نون سے ڈکر نہیں لڑیں گے مسلم لیگ نون کے لیے قربانیے ہم دیں شنواز شریف پہلے بھی ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے اب بھی چھوڑ گئے لیکن اقتدار جب بھی آتی ہے گھروں میں بانتے ہیں اور قربانیے دوسرے لیڈروں اور رہنماؤں سے مانگتے ہیں انہوں نے کہا نون لیگ والے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے یہ مہنگائی کے خاتمے کے نام پر آئے تھے اور مہنگائی کے جن کو ہر گھر میں ڈال دیا جس سے ہر گھر میں اس وقت نہ صرف پیٹی ہے بلکہ پاکستان کی عوام اس وقت مسلم لیگ نون کے لیڈرانشیپ ان سے چھپتے پھر رہے ہیں کہ کہیں لوٹے لوٹے اور امپورڈڈ حکومت نہ منظور مہنگائی نہ منظور کے نارے نہ لگے ناظرین پی ٹی اے کے چیرمنہ عمران حانہ ایک انٹرویو میں کہا کہ سیاسی چندو جہد ہار ماننا اہم ہوتا ہے میں نے اپنی ذات کی سیاسی کے لیے نہیں لڑا ہاں مجھے تو ہر قسم کی سہولت موجود ہے میں پاکستان کو بچانے کے لیے جہاد سمجھ کے جد و جہد کر رہا ہوں اور پاکستان کو دوبارہ کرپٹ ناصر کے حوالے کر دیا گیا ہے عوام میں اس بارے میں بہت زیادہ گسہ پایا گیا ہے کہ چالیس سال سے لوٹنے والوں کو اب کیوں ایک دوسرے کا ساتھ دینے پر مجبور ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ادارے خود کو اس پر سابق مدیرہ پیٹے کے چیرمنہ عمرانہ خود کو نیوٹل کہہ رہے ہیں لیکن تاثر یہ ہے کہ وہ اس کرپٹ حکومت کے ساتھ ہیں انہوں نے نیوٹل پر خدشہ ظاہر کیا کہ وہ اس حکومت کے ساتھ ہیں بیرونی سازی سے اقتدار سے آنے والی جماعتیں تباہ ہوں گی لیکن اس کا اثر اداروں پر بھی پڑے گا انہوں نے کہا وہ ملکی اداروں کا اعترام اور عزت کرتے ہیں لیکن ملکی اداروں کو پاکستان کی سلامتی کو ترجیح دینا ہوگا عمرانہ کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں یہ صورت حال مجودہ حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی انہوں نے آئی ای ایم ایف کی ایسی شرائط باندھ کر عوام کو جو مہنگائی کی دلدل میں پھیکا اور نیب ترامی میں جو تبدیلی کی اس سے پاکستان میں کرپشر کی ہر طاقتور کو اجازت دے دی گئی ہے جو طریقہ انصاف ہرگز قبول نہیں کرے گی اور وہ کرپٹ مافیا کو دوبارہ جیلو میں ڈالے گی مجودہ حکومت کا آئندہ انتخابات میں داندلی کا زمینی انتخابات میں داندلی کا منصوبہ یہ سسٹم کو داندلی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ الیکشن جیت سکے اور ہم ان کے اس عظم کو کامیاب نہیں دیں گے اور پی ٹی اے کا ہرائنما اور ورکر زمینی انتخابات میں نون لیک کے لیے خوف اور شکست کا باعث بن جائے گا چیرمن پی ٹی اے نے کہا کہ ملک میں تشدد اور عوامی ملاک کو نقصان نہیں پچانا چاہتا یہ ملک میرا ہے عوام بھی میری یہ ہے مجودہ حکومت نے پنجاب میں جائم جرائم پیشہ ملوث افسران کو اعلیٰ و دو پر تائینات کیا ہے چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ واضح ہدایات دیں جس کے بعد لانگ مارچ کے منصوبے کی کی جائے گی داندلی شاید عمرانہ سب کو اس سلطلے میں کوئی مکمل انفرمیشن نہیں دے رہا کموں بیشتر اسی فیصد وہی افسران ہے جو عمرانہ کے دور میں تھے لیکن بہرحال عمرانہ کی جو گفتو ہے میں نے آپ تک پچھا دی اگر تمام آر پیو کمیشنر ڈی ای جی زیادہ تر اسی فیصد کم و بیشتر عمرانہ کی حکومت کی ہیں ایمن کے آئی جی پنجاب راو سردار کو عمرانہ کی قومت پر تائینات کیا گیا اور چیف سیکرٹی کو بھی عمرانہ کی قومت پر تائینات کیا گیا ہاں یہ الگ بات ہے کہ عثمان بزدار عمرانہ صاحب کے مقصد اور راستے پر نہیں چل سکے عمرانہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں وراثتی سیاست کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان میں ساٹھ سالوں سے تیس سال دو خاندانوں نے اس ملک پر حکومت کی اور غریب اور عام شہریوں کا لوٹ مار کی جسے میں برداشت نہیں کروں گا انہوں نے دوسری جانب اہم پریس کانفرنس ہوئی جس کے شرکہ فاج پاکستان کے صاحب کا اہلکاروں نے کانفرنس میں ریٹائرڈ اہلکاروں نے بی کی لپٹی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک میں رجیم چینج کے منصوبے پر بھی فیصلہ کیا گیا ریٹائرڈ افسران ان سلسلے میں اہم پاک فوج کے افسران کردہ ادا کرنے ہیں کہ وہ بھی میری طرح آپ کی طرح فوج کی طرح پاکستان کے محبے وطن ہیں انہوں نے بھی کئی جنگوں میں حصہ لیا اور ناظرین دوسری طرف جو اہم ترین بات بتائی جا رہی ہے کہ عمران ہاں کی گرفتاری سے خوف کے مارے حکومت نے فیصلے میں کنفیوزن کا شکار آ رہا ہے دوسری طرف آصف علی زرداری جو نواز شریف کو دھرتی کا نصور بھارت کا یار بددار کہتے تھے اور شباز شریف پٹا ڈال کے گسیٹیں گے نواز شریف کہتے تھے سویس اکاؤنٹ اور سیر محل کی دولت زرداری کے گلے سے خلف ڈال کے کھیچوں گا اب پیپس پارٹی کے لیڈر صرف عمران خان کی بادیو نظر میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے خوف سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دس سال اکٹھے رہیں گے آپ خود فیصلہ کریں جو آصف علی زرداری پیپس پارٹی کی محالفت میں نون لیگ کو زیاؤل اک نے بنایا دونوں نے ایک دوسرے کی حکومت گرائی دونوں ایک دوسرے کا جانی دشمن ہے ایون کہ آصف علی زرداری کی نواز شریف حکومت میں پولیس راست میں زبان کٹی گئی اور شباز شریف ریکارڈ پر آئے کے انہوں نے کہا کہ میں آصف علی زرداری کے پٹے میں ڈال کے کسی ٹوکاب کہتے ہیں دس سال اکٹھے حکومت کریں گے کیا یہ حکومت کر کے عمران ہاں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں انہیں خدشہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں الگ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں نہ قومی سمبلی میں اکثریت ہے نہ پنجاب میں اکثریت ہے ریت کی دیوار پہ کھڑی حکومت ہے عمران ہاں کا راستہ روکنے کے لیے کل کے ایک دوسرے کے جانی دشمن مسلم لیگنون اور ٹیپس پارڈی اور ملانا آپس میں ہاتھ ملائے ہیں کہ تاں کے ملک میں لوٹ مار کا نظام جو عمران خان نے نیب کے ذریعے کورنن کیا تھا ان میں کھوکلا کر دیا کہ تاں کے پاکستان میں کرپشن عام ہوگا اگر کرپشن عام ہوئی تو آپ اپنے حق سے محروم ہو جائیں گے ساری صورتحال آپ کے سامنے دکلی پاکستان زندہ بھائی